پاکستان نے ایک بار پھر سلامتی کانسل میں کشمیر کی حق میں آواز بلند کرتے ہوئے فوری ایکشن کا مطالبہ کر دیا ہے تو دوسری جانب بھریت رہنماؤں نے غیر ملکی سفیروں کے دورے کو مسترد کر دیا ہے مقبوزہ وادی میں آج گرفیور بترین لوگ ڈاؤن کو 160 روز ہو گئے ہیں پاکستان کے مستقل مدعوب نے ایک بار پھر سلامتی کانسل میں مقبوزہ کشمیر کی حق میں آواز بلند کر دی مونی رکلم نے سلامتی کانسل میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کو مقبوزہ وادی میں صورتحال نارمل ہونے کا دعویٰ جھوٹ پر مبنی ہیں اقوام مدہدہ کشمیریوں کے حق خودرادیت کے لیے فوری کاروائی کرے دوسری جانب مقبوزہ کشمیر میں حریت رہنماؤں نے غیر ملکی سفیروں کے دورے کو مسترد کر دیا کہا کہ قابض بھارتی حکومت غیر ملکی سفارتکاروں کو منتخب دورہ کرا کر مودی سرکار وادی سے متعلق سچ کو نہیں چھپا سکتی غیر ملکی سفیروں کو کشمیریوں سے بات بھی نہیں کرنے دی جا رہی سخت سیکیورٹی میں سفارتکاروں کی من پسند افراد سے ملاقات اصل حقائق پر پردہ ڈالنے کے مترادف ہے یو این او اور عالمی انسانی حقوق کی تنظیم انسانی حقوق کی پامالیوں کا نوٹس لے انتہا پسند مودی سرکار نے مقبوضہ وادی میں مسلسل ایک سو سارٹھ روز سے نہتے کشمیریوں کی زندگی کرتیو اور بدترین لوگ ڈاؤن کے باعث اجیرن بنا رکھی ہے کشمیری گھروں میں بدستور قید ہیں جبکہ تعلیمی دارے دفاع تجارتی مراقص بھی بن ہیں کھانے پینیا کی ایشیا کی قلت عدویات تک موجود نہیں بھارتی سپرین کورٹ کے حکم کی باوجود تحال انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس بھی موتل ہے